چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجی جس سے آنے والے ویڈیوز کی سوچ نہ آپ کو سہستہ سے پرابت ہو سکے ریواری شہر کی آترہ کو پرارمب کرتے ہیں دلی کی اور سے دھاروہیڑا ہو کر ریواری میں پرویش کرنے والے دھاروہیڑا روڈ سے اے سڑک پششم کی اور سے اتمنگر کے ایل پی کالیج سے ہو کر ریواری شہر میں پرویش کرتی ہے ریواری کے شہری چیتر میں وارتوان میں لبک دو لاکھ اکتیس ہیارگی وشالکہ اے جنسنگیاں نواز کرتی ہے یہ جنسنگیاں کے درشتی کون سے ہریانہ راجے کا بارہمہ ایون گروگرام منڈل میں گروگرام کے بعد دوسرا سروادیک جنسنگیاں والا شہری چیتر ہے دھاروہیڑا مارک پورو کی اور بڑھتے ہوئے دھاروہیڑا چونگی پر سرکولر مارک سے جڑتا ہے یہاں ریواری کے چاروں اور پرکرمہ لگانے والا سرکولر مارک دکشنپور میں امبیڑکر چوک بابل چونگی کی اور اترپور میں جھجر چوک ریلوے سٹیشن آدھی کی اور بڑھ جاتا ہے کہا جاتا ہے مہابارت کال میں شہر پر ریوت نام کے راجہ کا شہشن تھا جن کی پتری کا نام ریوتی تھا راجہ پریم سے اپنی پتری کو ریوہ کہہ کر سمبودت کرتے تھے راجکماری ریوہ کا فیوہ بھاگوان شکرشن کے اگرج داؤ پل رام سے ہوا ایون یہ نگر دہیج میں بھیٹ سوروک انہیں دے دیا گیا راجکماری ریوہ کے نام پر ہی شہر کا نام ریوہ وادی پڑا جو کالانتر میں بدل کر ریواری ہو گیا سرگولر مارک پور کی اور گھوم کر شہر کے ویست چورہ جھجر چوک پر پہنچتا ہے جھجر چوک سے دکشن کی اور بازار گوکل گیٹ میں پرویش کیا جاتا ہے اتر میں سڑک جھجر مارک کے روپ میں اے ای آر ڈی کالانی کے ریلوے اوپرگامی سیتو سے ہو کر جھجر روہ تک آلی شہروں کی اور پرستان کر جاتی ہے جھجر چوک سے پور کی اور کچھ ہی دوری تیہ کرنے کے پر شہر کا ریلوے سٹیشن چورہاں نظر آتا ہے ریلوے سٹیشن چورہاں سے دکشن کی اور چند قدموں کی دوری پر ریواری جنگشن ریلوے سٹیشن کا پریسر رستیت ہے ریواری جنگشن کی استحابنہ اٹھارہ سو تہتر میں کی گئی تھی یہ ہریانہ راجے کا سب سے بڑا ریلوے سٹیشن ہے یہاں سے کل چھہ ریل مارک دلی رہتک بھٹینڈا بیکانیر جائپور ایون رینگس جنگشن کی اور پرستان کرتے ہیں یہ اب بھارت ورش کے ادھکانس بڑے شہروں سے ریل مارکوں سے جڑا ہوا ہے ریلوے سٹیشن چورہاں سے پورو کی اور کی سڑک ریلوے روڈ کے روپ میں پہشانی جاتی ہے جو کشی دوری پر حصیت گوکل گیٹ چورہاں پر پہنچتی ہے گوکل گیٹ چورہاں سے اتر میں جھجر چورہا ایون پورو میں کیول بازار حصیت ہے دکشن کی اور شہر کا مہتوکون بازار گوکل بازار پرارمب ہوتا ہے ریواری شہر 1857 کے بششات پٹیالہ ریاست کے مہندرگڑ جنپت کا ایک حصہ بنا دیش کی آزادی کے بعد یہ گڑگان زلے میں جوڑ دیا گیا کینٹو 1856 میں اس پنہ مہندرگڑ زلے سے جوڑا گیا گوکل بازار موتی چورہاں پر پہنچتا ہے موتی چورہاں سے پورو میں گڑ بازار حصیت ہے دکشن کی اور کوشی دوری تیہ کرنے پر پورو کی اور بازار بارہ ہزاری پرارمب ہوتا ہے ایون دکشن کی اور کا بازار بھڑا واس گیٹ کے روپ میں بھڑا واس چوک کی اور بڑھ جاتا ہے یہ سڑک دکشن کی اور بڑھتے ہوئے سرکولر مارک پر بھڑا واس چوک پر جڑ جاتی ہے ریلویس ٹیشن چورہاں سے دکشن پورو کی اور سرکولر مارک نائی والی چوک کی اور جاتا ہے انیس سو چھیاسٹ میں ہریانہ رجے کا گھٹھن ہونے پر ریواری کو ہریانہ میں سمبلت کیا گیا ایون انیس سو نواسی میں مہندرکڑ زلے کی ریواری باول ایون رہو تک زلے کی کوسلی تحصیلوں کو جوڑ کر ریواری زلے کی استحابنہ کی گئی سرکولر مارک نائی والی چوک پر پہنچتا ہے یہ چورہاں ریواری کے ویستتم چورہوں میں ایک ہے اس مہتوہ پونو چورہے سے پورو دشاہ کی اور راستی یہ راج مارک سنکھا گیا رہے نار نال ہو کر بیگانیر کی اور جاتا ہے سرکولر مارک دکشن پورو کی اور گھوم کر بھارا باس چوک ہو کر پورو کی اور گھوم جاتا ہے ایون آگے بڑھتے ہوئے باول چوک پر پہنچتا ہے باول چونگی چورہاں سے دکشن کی اور جانے والی سڑک دلی جائپور مارک کے سدھ باول سے جوڑتی ہے باول چوک سے پورو کی اور سرکولر مارک امبیڈگر چوک کی اور بڑھ جاتا ہے جہاں کشی دوری پر ریواری شہر کا بس اڈہ استیت ہے ریواری بس اسٹینٹ سے ہریانہ کے مہتوہ پونو شہروں سمیت دلی راجستان آدھی کو بس سیوائے اپلابد ہیں بس اسٹینٹ سے دکشن میں شہر کا آدھونک آباسی ایک شیطر موڈل ٹاؤن بسا ہوا ہے جو شہر میں اپنی ویسسٹ پہچان لگتا ہے بس اسٹینٹ سے پورو کی اور سرکولر مارک پر امبیڈگر چوک حصے تھے یہاں دکشن کی اور سے الور سے آنے والی سڑک گڑھی بولنی مارک کے روپ میں سیکٹر تین شکتی نگر موڈل ٹاؤن آدھک شیطروں کو چھوٹے ہوئے امبیڈگر چوک پر پہنچتی ہے امبیڈگر چوک سے سرکولر مارک اتر پورو میں دھارو ہیڑا چونگی کی اور بڑھ جاتا ہے ریواری شہر میں کانون ایون شانتی ویوستہ کو سوشارو رکھنے ہی دو شہر شیطر کو کل تین تھانا کوتوالی شیطروں تھانا کوتوالی ریواری شہر تھانا ریواری صدر ایون تھانا موڈل ٹاؤن میں ویباجت کیا جاتا ہے ریواری جیسے سندر شہر کو کیمرے میں گیت کرنا آنند مئی انوہب رہا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن کو پریس کر لیں ریواری نگر پر بنا یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے ان مطروں ایون پریے جنوں کے ساتھ شیئر کریں جو ریواری شہر ایون زلہ ریواری سے جڑے ہوئے ہیں مجھ سے سیدھا جڑنے کے لیے انسٹاگرام پر اکاؤنٹ دروف ایمپائر کو فالو کر لیں آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایسے ہی کسی ویڈیو میں تب تک میں دروف ورما آپ سبھی سے ویڈا لیتا ہوں دھنیواد